موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور میری طرف سے رمضان کی جو ہے وہ پھر سے ڈھے ساری مبارک بات اللہ پاک اس مہینے کے ساتھ کے ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو جل سے جل دور کرے آمین تو میں ہاں بھی بنانے لگی ہوں جو ہے وہ رول چکن رول تو میں نے اس کو جو ہے بولیس چکن ہے تو میں نے اس کو بوائل کر لیا اچھے طریقے سے پانی میں نے تھوڑا کمی رکھا تھا تاکہ کیونکہ پھر وہ نکال لیں تو پورا جو ہے وہ زائے کا پانی میں چل جاتا ہے پھر وہ زائے ہوتا ہے میں نے بس اتنہی پانی اس میں ڈالا تھا کہ جس میں جو ہے یہ جلدی سے گل جائے کیونکہ پتہ ہے بول لے سکن جلدی ہی گل جاتا ہے تو پھر اس لیے میں نے اچھے طریقے سے ہاتھوں سے ہی میں نے اس کو کر لیا ہے اس کے رشز کر لی ہے تو میں اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی بند گو بھی آپ لوگ چاہے تو اس میں جو بھی آپ کے پاس جو ہے سبزی آویلیبل ہو شملا میرچ گاجر کیونکہ میرے پاس تھا نہیں کچھ بھی آویلیبل میرے پاس صرف بندگو بھی تھی تو اس لیے میں صرف بندگو بھی ڈالیا تو یہ ایک ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جس کو مطلب نہیں پتا ہر کسی کی الگ الگ ریسپیز ہوتی ہیں تو مطلب ایک تھوڑا آئیڈیا مل جاتا ہے مجھے بھی جو ہے نا کافی لوگ کی ویڈیوز دیکھ کے کافی آئیڈیا مل جاتے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے میری بھی کوئی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو جائے کم چیزوں سے جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ بن جائے ایک ریسپی مل جائے کم چیزوں سے تو اور کیا چاہیے تو آئیل میں نے لیا ہے فرائی پین میں تھوڑا سا اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ڈالی ہے اس میں پیاز اس کو جو ہے وہ براؤن کر لیں اچھے طریقے سے تو یہاں پہ جو میں نے وہ چکن اور بند کو بھی جو کارٹی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دیا رمضان میں تو ایسی جھٹ پٹ چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں جو فٹا فٹ ریڈی ہو جائے اس میں جو ہے جب وہ اچھے طریقے سے بھون گیا تو میں نے اس میں ڈال ہے نمک میریج تو میں تھوڑا ہی بناوں گی کیونکہ میں نے مجھے تھوڑی بنانے رول اس میں میں نے نمک میریج حلدی کٹیوی لال مرچے تو اپنے حساب سے آپ لوگ ڈال لیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا سا یہ میرا تو اس میں بھی بن جائیں گے چھ ساتھ آرام سے میرا خیال ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے بنا سکتے ہو زیادہ بھی کم بھی اس میں میں نے دھنیا ڈالا ہے دھنیا پاورڈر اور اس میں میں نے ٹوماتو پیسٹ ڈالا ہے تھوڑا سا تو آپ لوگ کے پاس ٹوماتو پیسٹ اگر نہیں ہے تو آپ ٹوماتو کو بوائل کر کے اس کو بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہو مطلب اس کو کرش کر کے یہ ہی ہوتا ہے جب جدی جدی جو ہے کام کرنا ہوتا ہے نا افتاری میں تو آپ لوگ بھی بتانا آپ لوگ کیا کیا جو ہے وہ آج کل جو ہے بنا رہے ہیں افتاری میں کچھ ڈیفرنٹ کیا بنا رہے ہو تو کیونکہ مجھے بھی تا کیا آئیڈیا مل جائے تو یہاں بھی اس کو پیٹ میں نکال لیا ہے یہ تھنڈا ہو گیا میں نے پیسٹ اس کا جو ہے بنا لیا ہے تھوڑا سا جو ہے میدہ اس میں ڈال کے پانی میں آٹا بھی ڈال سکتے ہیں میدہ بھی ڈال سکتے ہو تو یہاں پہ یہ میرے پاس جو ہے نا رول یہ مجھے کافی بڑے بڑے آگئے ہیں لیکن یہ کہ یہ کافی ہیلپ فول میرے لیے ہو رہے ہیں کہ ایزیلی جو ہے نا جتنے زیادہ بل آتے ہیں نا اتنے کرسپی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نکال رہی ہوں کہ شاید مکسر جو ہے پورا ہو جائے تو دیکھتے ہیں کہ ان میں سب میں مکسر پورا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کافی نا ڈیفرنٹ بن جاتا ہے اور اس میں اگر گاجر شملہ میرچ وغیرہ اور ڈال لے نا اور ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اچھے لگتا ہے بجائے وہ نکی میں والے رول یا آلو والے رول کھا کے بندہ چلو تھوڑا سا ڈیفرنٹ جب ہوتا ہے نا افتاری میں تو کھانے کو بھی دل کرتا ہے تو ویسے تو ایسی چیزیں کم ہی کھائی جاتی ہیں میں تو صرف دو تین ہی فرائے کرتی ہوں اور وہ بھی جو ہے میرے ہزبن بلکل کھاتے نہیں ہیں میں ہی کھاتی ہوں تو پھر وہ جو ہے باقی جو ہے نا بچی جاتے ہیں پھر میں آوائیڈٹ کرتی ہوں میں دو تین ہی فرائے کرتی ہوں بس تو کیونکہ مکسر وغیرہ بن جاتا ہے زیادہ یہ دیکھیں یہ بس اتنے سے بنے تو ان میں سے بھی میں کم ہی فرائے کروں گی تو یہاں پہ میرا جو ہے کھڑائی میں آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا اور میں اس کو یہ کر لوں گی اب کیونکہ ساری ریسپیز ایک ہی ویڈیو میں نہیں ڈال سکتی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میں نے الگ ڈالی تھی یہ چلو کسی کے لئے اگر ہیلپ فل ہو جائے تو اچھی بات ہے میری ویڈیوز اگر کسی بھی طریقے سے آپ کے لئے ہیلپ فل ہو میری ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہو تو پھلی شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اس سے نا تھوڑا چلو ہنسلا مل جاتا ہے اور کافی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں دو تین گھنٹے تو پکے لگتے ہیں ایڈٹ کرنے میں آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں تو اللہ پاک سب کے لئے بہتر کرے سب کے لئے آسانی کرے تو یہ آپ لوگ ٹرائے کرنا کیونکہ کم چیزوں میں ہے کم چیزوں سے بناوا ہے تو بہت آپ کو ٹیسٹی لگے گا کرسپی اتنا اندر سے کیونکہ وہ پکاوے میکسچر تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا فرائے ہونے میں آپ لوگ اس کو مز ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے بٹر پیپر جو ہے وہ ٹرے میں رکھ لیا ہے چھوٹی ٹرے ہے تو یہ فرائے یہ ہو گئے ہیں بلکل ریڈی تو میں اب ان کو نکالوں گی تو بس اپنے حساب سے جتنا بھی آپ لوگ کو مطلب کرسپی چاہیے یا جتنا کیونکہ اندر والا میکسچر بلکل پکا ہوا ہے تو اس کی ٹینشن نہیں ہے کہ مطلب وہ کچھا رہ جائے گا یا کیسے اور اوپر والی شیٹ تو فوراں سے ہی براؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے فوراں ہی کرسپی ہو جاتی ہے تو کافی مزے کے لگتے ہیں کیجب کے ساتھ دہی والے رائتے کے ساتھ مایونیز کے ساتھ بہت زبردست لگتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور جو ہے وہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ ان نے ٹرائے کیا تو آپ لوگ کو کیسا بنا اور آپ لوگ کو کیسا لگا تو یہاں پہ یہ میں نے نکال لیا ہے یہ ہے میری فائنل لک تو یہ بہت زیادہ کرسپی بن ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ ٹرائے کیجئے گا تو اب ہم یہ میرا چھوٹا سا دسترکان ہے کیونکہ ہم لوگ دو لوگ ہیں کم کھاتے ہیں دعا یہاں پہ مانگیں گے اب لوگ بھی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ